اور جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں شامہ پرسات مکھر جی کے وچاروں کی آج کے لیے پراسنگ اکتا کے ساتھ اور آپ کو یاد دلا دیں کہ یوٹیوب پر بھی ہمارا اکارکرم نہ بھولیں دیکھنا اور وہاں پر آپ کے پتکریاں کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے نمسکار عام طور پر شامہ پرسات مکھر جی کو جنسنگ کے سنسدھاپک ادھیاکش اور کشمیر کے لیے اندولن کرنے والے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے لیکن ان کا ویقتدو اتنے تک ہی سیمت نہیں ہے ایک پرکھر راشتروادی ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے آزادی سے پہلے اور اس کے بعد راشتر نرمان میں مہتوپون یوگدان دیا ایک راشتر کے ان کے پریاس کا سب سے بڑا ادھارن یہ ہے کہ انہوں نے بنگال کو پاکستان میں جانے سے بچایا جب بریٹش شرگار نے بھارت کے بیبھاجن کا پرستاو کیا اور کانگریز کے نیتاؤں نے اسے سوئی کار کر لیا تب شامہ پرساد مکھر جی نے بنگال اور پنجاب کے بیبھاجن کی مانگ اٹھا کر پرستاوید پاکستان کا بیبھاجن کروایا اور آدھا بنگال اور آدھا پنجاب بھارت کے لیے بچا لیا ان کے راشترواد آدھونک راشترواد تھا جیسے میں نے کہا پرمپرہ پر آدھاری تھی آدھونک راشترواد تھا جس میں پرسنل ریلیجیس بیلیف سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا ہم بھارتی ہیں وہ سب سے امپورٹن تھا ہم ایک دیشیں وہ ان کے سب سے مہتو رکھتے تھے اور وہی ان کا ارادہ تھا کہ اس کی آدھار پر بھارت بنے ہمارے پرمپرہ کے آدھار پر مگر آدھونکتہ کو باہر نہیں رکھتے تو یہ مشنن کے ساتھ تھا بھارت کے ان کی کلپنا تھے آزادی کے بعد بندج جواہر لال نہروں کی نیترت میں بنی انترم سرکار میں اودیوک ایوم اپورتی منتری کے روپ میں انہوں نے شاندار کام کیا اپنے چھوٹے سے کارکال میں انہوں نے بھاوی بھارت کی اودیوکک نرمان کی دشاں میں جو بنیاد رکھی وہ آگے چل کر دیش کے لیے کافی لابدائیک ثابت ہوا ان کے کارکال میں آل انڈیا ہینڈی کرافٹ پورڈ آل انڈیا ہینڈ لون بورڈ اور خادی گرامو دیوگ کی ستھاپنا ہوئی تھی جولائی 1948 میں انڈسٹریل فینانس کورپوریشن کی ستھاپنا ہوئی ان کے کارکال میں ہی چترانجن لوکوموٹی فیکٹری بھی شروع کی گئی اس کے علاوہ بھیلائی سٹیل پلانٹ سندری فرٹیلائزر سمیت کئی اور اور دیوگے کارکانوں کی پریگلپنا منتری رہتے ہوئے شامہ پرساد مکھر جی نے کی تھی جو بعد میں پوری بھی ہوئی اپراشرپتی ایم بینکی یا نائیڈو نے ٹویٹ کر ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کے یوگدان کو یاد کیا اپراشرپتی نے انہیں پرتیشتت شکشاوت بتایا اپراشرپتی نے لکھا کہ شامہ پرساد مکھر جی ایک مہان راشروادی تھے جنہوں نے اپنی آخری سانس تک دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے سنگھرش کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے انہیں یاد کرتے ہوئے ٹویٹر پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ شامہ پرساد مکھر جی کو دیش کے سنسادنوں اور سادنوں پر بھروسہ تھا انہیں دیش کے پرتبہ شالی لوگوں پر بھی بھروسہ تھا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کا جیوان، بیدیا، بیتر اور بکاس ان تین ملوھت چنطن سے جڑی دھاراؤں کا سنگم تھا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کہاں کرتے تھے کوئی بھی راشت صرف اپنی ارجہ سے ہی سرکشت رہ سکتا ہے ان کا بھروسہ تھا دیش کے سادنوں پر سنسادنوں پر دیش کے پرتیسے بھاسالی لوگوں پر سورتانترتہ کے بعد دیش کو ہتاسہ سے نراثہ سے نکالنے کا ان کا ویجن آج بھی کرولوں لوگوں کو پرنہ دے رہا ہے شکشاں سے جڑے چھیتر کے لیے محلہ سزکتی کرن کے لیے دیش کی پرمانو نیتی کو دشا دینے کے لیے انہوں نے جو کاریہ کیا جو بیچار رکھے وہ اس دور کی سوچ سے بھی بہت آگے کے تھے دیش کے بکات پہ جن بھاگیداری کا مہتو سمجھتے ہوئے انہوں نے جو راستے سجائے وہ آج بھی اتنے ہی مہتو پورا ہے شامہ پرساد مکرچی نہ کیبل پرکھر راشنبادی تھے بلکہ ان کا وشواث تھا کہ راشنگ کی ایکتہ اور اکھڑتہ سے ہی کسی بھی راشنگ کی ترقی سمجھو ہے بیور رپورٹ راجی سبا ٹی وی